اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے تو جی یہ جی شروعات کرتے ہیں آج کے ویلاغ کی اپنے بیٹے کی زید اور شرارتوں سے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بزید دعا ہے کہہ رہا ہے کہ ماما جلدی سے پرخواہ پینو اور جلدی سے میں بھی اپنا پیک اٹھاتا ہوں لیکن مجھے ٹویشن نہیں چھوڑ کے آنا آپ نے میں اپنے ٹائز اور یہ کچھ چند ایک بکس پڑھی ہی تھی وہ لے کے جاؤں گا اور ساتھ میں اس نے باکس رکھا بسکٹ کا جو کہ میں نے اس کو بنایا کے دی تھی نان کھتائی جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ جو نیچے ڈرا تھے یہ رہ گیا بچے صاف ستھرا کرنے والے ادھر سے ہم نے گرمیوں کے کپڑے نکال لے ہیں جو نکرز اور اس طرح کی سکی شرٹس سلیو لیس جو سی وہ پڑھی ہی تھی وہ نکال لے ہیں اور وہاں پہ ساکسیز اور اس کے چھوٹے بیبی کے کپڑے ارجسٹ کی ہیں جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ دراک میں نے کیسے ارجسٹ کیا اس طرح سے آپ کو بھی سر دی ہوں کپڑے رکھنے میں بہت آسانی ہوگی تو جو ہے اس طرح سے آپ کپڑوں کو بہت اچھے طریقے سے منیج کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کو پینٹ پسند نہیں آرہی اس کو اچھی ہاں سی میں نے ویلوٹ کی گرم پینٹ پہنائی تھی تو وہ اس نے چینج کر لیا یہ کارٹن بن کے گھوم رہا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ چلو مجھے آئس کریم کھانی ہے مجھے آئس کریم لے کے دو اور مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ تو جبکہ میں نے بولا ہے کہ اتنی سردی ہے سردی آپ کو پہلے لگ رہی ہے تو آپ نے آئس کریم کھانے کے لیے کیوں جانا ہے کہ آئس کریم سے آپ بیمار ہو جاؤ گے تو کہتا ہے جو گرم والی آئس کریم ہوتی ہے وہ مجھے لاؤ کے دیں اگر آپ لوگ جو جو سن رہا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ گرم آئس کریم کی در سے ملتی ہے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا تا کہ ہمیں وہ آئس کریم بائے کرنے میں تھوڑی آسان نہیں ہو سکے کیوں کہ مجھے تو کوئی چیز کا نہیں پتا کہ گرم آئس کریم کی در سے ملتی ہے کہتا ہے کہ اچھی سی بیکری پہ لے کے جاؤ وہاں سے گرم آئس کریم لے کے دو اور گرم آئس کریم تو نہیں ہوتی ہے میں نے بولایا کافی بنا دیتی ہوں چاہے بنا دیتی ہوں بٹ نہیں اس کا جو ہے زد ہے کہ میں جو ہے نا گرم آئس کریم کھاؤں گا جا کے وہ بھی کسی اچھی سی بیکری سے لے کے نہیں تو کسی اچھی سی آئس کریم والے کسی یعنی کی شاپ وغیرہ سے تو ہم لوگوں نے ایک در دفعہ مگوائی آئس کریم لیکن وہ موسم چینج ہو رہا تھا تو مزہ بھی آیا آئس کریم کھانے کا لیکن اب بھی جو ہے بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایشیو ہوا ہوئے بچوں کو کیا بڑوں کو کیا کنکھانسی زکام فلو اور بخار یہ چیزیں جس کو چمٹ رہی ہیں بس بلا کی طرح چمٹ رہی ہیں اس کا جلدی رام نہیں آ رہا اور جس کو بھی اگر اس طرح کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو برائے مہربانی آپ جو ہے اس سے بچنے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ صبح کے ٹائم بچوں کو مسٹرلی ماسک لگوا کے اور ٹاپی ٹاپی وغیرہ پہنا آ کے بیجیں ساپسی گلاوز ٹوٹلی بچوں کو کمپلیٹ کور اپ کر کے بیجیں اور اس کے ساتھ سار بچوں کو دو تین دن جو شاندہ چائے میں ڈال کے یا پانی میں پانی والا تو مجھے پتہ ہے بچے بلکل پسند نہیں کرتے چاہے میں ڈال کے دیں بچوں کو جو شاندہ بنا کے دیں اور اگر جو شاندہ نہیں پیتے تو کافی وغیرہ بچوں کو استعمال کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل آئی ہوئی ہے بہت ہی اچھی سوگات کہہ سکتے ہیں آپ کی شکرکندی شکرکندی میں آپ گھر ڈال کے وہ بنا کے دیں اگر ہو سکا میرے سے اگر ہم لوگ لائے شکرکندی وغیرہ کیونکہ ان کے پاپا بلکل پسند نہیں کرتے وہ لائک نہیں دیتے ہم سب کو پسند ہے لیکن وہ کم ہی جو ہے نا سبزیاں وغیرہ آتی ہیں تو کم ہی آتی ہے اس میں تو اس میں تھوڑا سا گھر ڈال کے تو میں نے وہ بنا کے دی تھی بچوں کو تو وہ بہت ہیٹ ایک تو ٹیسٹی ہوتی ہے اور وہ دوسرا ریشہ اور اس طرح کی چیزوں سے اس سے بہت جلدی آرام آ جاتا ہے اور یہ جی باتوں باتوں میں میں جو ویڈیو پہنچ چکی ہے کبرٹ کی مینجمنٹ پہ یعنی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سے مینج کرنے سے آپ کا کبرٹ جو ہے اس میں سردیوں کا کپڑے آپ کو پتا ہے گرمیوں کے تو کپڑے جو ڈھیر سارے تھوڑی سی جگہ پہ جو ہے مینج ہو جاتے ہیں جبکہ جو سردیوں کے کپڑے ہیں وہ بہت ہی پھولے پھولے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں اور وہ اتنی جلدی رجسٹ نہیں ہو پاتے تو ان کی لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے جیسے کہ میں نے ساکسیز کو بھی ایک دو نو ساکسیز کو ایک دوسری ساکس کے ساتھ فولڈ کیا ہوا تو اسی طرح میں نے یہ لگ سے ہائی نیک اور گرم پجامے وغیرہ لگ رکھے ہوئے ہیں پینٹے لگ اور شرٹس کو لگ فولڈ کر کے رکھا ہوئے ہیں یہ میں آپ کو اپن کر کے دوبارہ فولڈ کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے اپنے ڈراکو مینج کیا ہوا ہے اور ابھی باہر ایک دم سے ہو گئی بیل دروازے پہ تو مجھے دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا تو پھر مجھے وائس آور دوبارہ بند کر کے دوبارہ سے کرنی پڑی وہ صحیح بات ہے کہ جب وائس آور کار رہے ہوں تو بند کرنی پڑے آپ کو کلوز کرنا پڑے سارا ٹوٹلی جو آپ نے سیٹنگ اوپن کی ہوتی ہے تو پھر بعد میں ایشو ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے رواز کو مینج کر سکتے ہیں اگر کبرز بھی ہیں تو اس میں آپ یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ رکھیں گے تو بہت کم سپیس میرے بیٹے کا اس دن میں ٹائم نہیں ملانی تو میں اپنے بڑے بیٹے کا کبرٹ جو مینج کر رہی تھی اس کو سیٹ کر رہی تھی تو اس کا پتہ ہے اس کا کیا حال ہوا تھا کبرٹ کا وہ میں ایک دو دو بلاغ میں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ وہ اس طرح سے کپڑے رکھتا ہے کہ اس کے کپڑے کی پینٹیں جو ہے نا کپڑوں میں سے پینٹوں کے ہمیشہ پائنچے وغیرہ جو وہ باہر لٹکے ہوتے ہیں اور وہ ویسے کپڑ کو زور سے بند کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو میں نے پھر کل پہلے بھی میں کافی دفعہ کر چکی ہوں لیکن اس کا کام ہے کہ اس نے ایک شرٹ کو نکالنا تو ساری نیچے گرہ دینی ہے تو یہ دیکھیں جی ونٹر کے سٹارٹ ہو گیا تو اس کے کے ساتھ ساتھ ساکسز اور یہ سارے ایشوز بھی جو ہے سٹارٹ ہو گیا سردیوں میں جرابیں ٹوپیاں اور ہائی نیک اور گرم پجامے بچوں کے یہی ماں کو تھکا دیتے ہیں چھوٹے بچوں میں تو کہتی ہوں میں کہتی ہوں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو سردیاں اچھی لگتی ہوگی جن کے بچے چھوٹے ہیں ان ماں کے لیے سردیوں میں بہت ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے خاص طور پر ساکسز نیچے والے گرم پجام میں اور اگر تھوڑا سا بھی پیمپر ہو گیا اور لیک ہو گیا یہ کچھ بھی ایشو ہویا تو اتنے سارے بچوں کے کپڑے بھرے جاتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے اور پانی اتنا تھنڈا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کوئی پینٹ پہن رہا کبھی کوئی پینٹ اور میں اس کے ترلے کہا رہی ہوں کہ جو ہے آپ برائے مہربانی نیچے کوئی نا گرم پجامہ وغیرہ پہنو لیکن بزید ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے گرم پجامہ نہیں پہننا لیکن مجھے تھنڈی لگ رہی ہے جرابیں تو پہن لی ہیں تو بوٹ نہیں پہن رہا اگر بوٹ پہنتا ہے تو جرابیں نہیں پہنتا جرابیں پہنتا ہے تو یہ کھلا جوتا پہن لیتا ہے اور اب میرے ساتھ عزید کہا رہا ہے کہ مجھے گرم والی آئس کریم کھلا کھلا ہو تو اگر آپ سب جو جو دیکھ رہا ہے آپ کو پتا ہے گرم آئس کریم کی درستی ملتی ہے تو پلیز ہمیں ضرور بتانا تاکہ میں اس کو جو ہے نا راضی کر سکوں تو یہ چل پڑا ہے میرے ساتھ یہ مجھے کہہ رہا ہے اب جلدی سے پرحہ پہن کیا ہو اور مجھے جو ہے نا لا کے دو تو بات ہو اور ہی تھی میرے بیٹے کی کبٹ کی تو اس کو بھی میں نے ایسے ہی راؤن کر کے سارے کپڑے میں مینج کی ہیں تو اتنا زیادہ سپیس ہو گیا نا باقی جو کبٹ میں نہیں تو کپڑے جو ہیں باہی لٹکے ہوئے تھے اور گرے تھے نیچے وہ ایک پینٹ نکالتا ہے اور باقی ساری پینٹیں نیچے گرا کے چلا جاتا ہے تو یہ جی آج آپ کے لیے ہے ایک ادت سرپرائز تو یہ آپ گیس کریں کیا سرپرائز ہے یہ آپ کو کون نظر آ رہا ہے یہ ہیں میرے ہس بینٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگانا جو بھی دیکھیں پہلے ماشاءاللہ ضرور بولیں اور الحمدللہ آج جو ہے میں لگیوٹھی صفائیاں کرنے تو اور میرے ہس بینٹ صاحب آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ چلو میں آج پلاو بناتا ہوں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پلاو بنائیں آپ بنا لیں ساری چیزیں وغیرہ میں نے ان کو نکال کے دی ہیں سب کچھ اور اس کے ساتھ جو ہے گوشت وغیرہ دو کے دی ہے چابل جو ہیں وہ بھی گو کے دی ہیں جسٹ اب وہ اپنے طریقے سے بنا رہے ہیں اپنے طریقے سے تو نہیں ہے اور میرے طریقے سے بنا رہے ہیں وہ میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں وہ کیسے وہ ایسے کہ میں پہلے پلاو کی ویڈیو آل ریڈی لگا چکی ہوں اپنے چینل پہ اور انہوں نے رات کو جو ہے نا میری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں نان کھتائی بسکیٹ اور اور بھی ایک دو قسم کی بسکیٹ بنانے میں سکھا رہی تھی ساتھ میں میں پلاو بنانا سکھا رہی تھی میں پلاو ایک جو ہے نا نئی ٹرک کے ساتھ بناتی ہوں آپ جس کو بھی کھلائیں گے تو وہ مسٹلی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس طریقے سے پلاو بنایا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پلاو کی جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس ساتھ میں بریانی مسالے ایک انگریڈینٹس میں سارا کچھ دونوں چیزوں کو ملا کے ایک نئی کھچڑی بنا کر رکھ دیتی ہوں جو کہ نئی قسم کا پلاو بنا کر رکھ دیتی جو کہ بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی اور تعریف کے قابل بن جاتا ہے اب اس میں بریانی مسالہ اس طرح سے بریانی کی خوشبو نہیں آئی تھی ان میں سے ان میں انہوں نے ڈالایا ہے ادرک کا پاوڈر لہسن کا پاوڈر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تو لگی رہتی ہیں لو جی ان لہسن کوٹلو تھوم نو تو انت سے ادرک نو کوٹلو تو پاو تو جڑے مرد حضرات نے وہ شارٹ کٹ کر دینا انہوں نے لے کے تے رامنال پاوڈر استعمال کر لینے تے میرا بیٹا کھا رہے ہیں پاپڑ شاہ پر تو میں ہیری پاپڑ وغیرہ کھانے سے بہت صحت قسم جو ہے نا صحتی کرتی ہوں کہ پاپڑ نہیں کھانے لیکن یہ میرے بچوں کی ضد ہوتی ہے کہ جو ہے منت میں ایک دو دفعہ ہمیز طرح کی چیزیں کھانے دیں لیکن اگر بیمار ہو گئے تو یہ میں ان کو جو ہے نا پہلے وان کر دیا کہ چھترول بڑی صحت تو نہیں ہے اور اگر یہ لوگ بیمار ہوئے تو میں کوشش کروں گی ان کی جو چھترول ہے نا وہ آپ لوگ کے سامنے کی جائے آپ کو بھی دکھایا جائے کہ چھتر کیسے پڑے ہیں پھر تو یہ کھڑا ہوا میں اس کو کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں پاپڑا لہ موں تو سافکار لیا تو پھر آکے تو کھلو میں کہ تو پاپڑ کھاندہ موں تو پاپڑ لیا کیا کھانگے میں نبخاؤ میں اگر ایس طرح میری ویڈیو لگائی تو میں کمار سے بولا گا کیا ہوں میری ایس طرح ویڈیو بنا کہ میرے موں تو پاپ بڑھاندہ پور لگ گیا تو یہ لگا کہ مجھے کہہ رہا ہے ماما ٹاپ آپس کھائیں گی پہلے کبھی ہم لوگ بھی ٹاپ آپس بہت مزے سے اور مزے لے لے کے کھایا کرتے تھے لیکن اب ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں دل کو بچہ ہونا چاہیے دل کو بڑھانی ہونا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندہ دل رہتے ہیں اور اگر آپ بلکہ ہوت کو پریشانیوں میں اور ہم بڑے ہو گئے ہم بڑے ہو گئے بس پریشانی اور ٹینشن لینا ہی ہمارا کام ہے تو اس طرح انسان مرنے سے پہلے مر چکا ہوتا ہے تو بچہ بنے رہنے میں بھی فائدہ ہے آپ زندگی کو انجائے کر سکتے ہیں جو لمحات آپ کی زندگی میں انجائے کے لئے ہوتے ہیں اور میرے بچے کچھ بھی لے کے آئیں میں میرے بچوں کو کوئی تافیاں بھی لے کے آئے میں چھوک کر کھ کھ دی تو اچھے چیز آئے گی وہ بھی آج صحیح بات ہے نا تو یہ چاول بن کے تیار ہو رہے ہیں اس میں ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ میری بات نہیں مان رہی انہوں نے ایک چاول میں پانی ڈالا ہے جبکہ میں بزید ہوں کہ میں ہمیشہ ڈبل پانی ڈالتی ہوں ایک کلو چاول میں دو کلو پانی ڈالتی ہوں چاول اچھے سے پھولتے ہیں اور اچھے سے گل جاتے ہیں لیکن یہ بزید ہیں کہتے ہیں نہیں اس طرح سے میں بناوگا اس میں اتنا ہی پانی کافی ہے دیکھتے ہیں جی اب اتنے پانی سے کیسے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب یہ کچولے مارنے کے لئے تو پاپا سے پڑی ہے اس کو ڈانٹ کے چھڑ دیں میرے چاول نہ حراب کاتے ہیں میں آپ کو کبھی ایسے فیل ہو تیک پتہ نہیں میں سی بلاگ بنا سکھ ہوں کہ نہیں لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ ساتھ ریکارڈ کی جائے کیونکہ ہم لوگ بہت فنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت جھکتے شکتے لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی انجائے کریں گے لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کوئی بات بری نہ لگ جائے اور یہ ماشاءاللہ سے چاول